تو آج ہم آپ سے جمہوں کے بارے میں خاص کر جمہوں پرویمس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ جاتے ہیں کہ جمہوں کشمی سردہ ایک ایسی سٹیک جس کو اس وقت کے مہاراڑا نے جب ملک کے حوالے کیا تو یہ ایک سٹیک کانٹیننٹ کے برابر تھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جو ہمارے ایک ریجن کے برابر بھی نہیں ہیں اور ہماری سٹیک اس وقت جس وقت ہم نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تو پورا ایک سمجھ ریجنٹ کے برابر رہی ہے اور اس وقت کے جو ڈوگرا مہاراجہ سے انہوں نے اس ملک کو نورڈرن بارڈر دیا تب تر نورڈرن بارڈر نہیں تھا ہماری کٹری کے پاس پورا ایک نورڈرن بارڈر دیا مگر بلک سمیتی اب یہ ہے کہ ہماری جو سٹیک ہے جو کشمی لڈاڈر اس کو ڈاؤنگریڈ کر کے اس کے چپڑے کر دے گے جو کو کشمیر کو لڈاڈر کو بلکل الگ الگ ڈال دیا اور جو خاص کر جو 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 بچھر دینا میلٹن پوڈ الگ 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 مذہب الگ الگ جو اتنسفیز ہیں کلچرز ہیں اس کا گھوالہ رہا ہے جو اور اپنی اپنی آئیڈنٹیز میٹن کیونکہ میں نے دکھا کہ جب آپ جو میں کہیں بھی گزرتے ہو کوئی مارکٹ سے تو آپ کو جو ایک واحد جگہ ہے پورے ملک کی اندر جہاں کوئی ہندو ملے گا مسلمان ملے گا سکھ ملے گا عیسائی ملے گا گوجر بکرباگ پہاڑی یہ کہیں نظارہ نہیں ملے گا پہلے ہوتا تھا کشمیر میں مگر آپ اب نہیں ہے صرف جمعوں میں ملتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی اگر جمعوں کے لوگ کشمیر کے ساتھ ملک کے ایک آواز میں بات نہیں کریں گے تو خطرہ یہ ہے کہ ہم مٹ جائیں گے ہم ملکل مٹ جائیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا تو آج میں پیشے دو چار دن سے جمعوں میں بھی ہوں اس سے پہلے میں نے راضی علی پونچ وغیرہ کا دورہ کیا اور میں نے دیکھا کہ سب سے بڑی جو پرابلم اس وقت فیس کر رہی ہے وہ آنیمپلائیمنٹ کی ہے اور آپ کو بھی شہر معلوم ہوگا کہ جو لیٹس سروے آیا ہے جیسے کہتے تھے تین سو ستر بہت بڑی رکاوٹ ہے تین سو ستر ختم ہوگا تو یہاں دود کی نگیاں بہیں گی لوگوں کو یہاں اتنی انویسمنٹ ہوگی کہ بے روزداری ختم ہو جائے گی مگر آپ کو یہ جان کے تاجب ہوگا کہ اس وقت پورے ملک میں سب سے زیادہ جو آنیمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ جو مکشمے پہ ہے that is almost 18% یعنی دو ڈجٹس میں ہماری آنیمپلائیمنٹ چلی گئی اسی طرح جو کام تھے ترقی کے جو اور جو یہاں اندسٹری پہلے ہوتی تھی تو اس میں سٹیک گارمنٹ کا یہ ہوتا تھا کہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کی دادات بہت کے لوگوں سے زیادہ ہو مگر آج کوئی پوچھنے والا نہیں اگر تھوڑی تھوڑی بہت سب سےڑی کے لیے جو لوگ اندسٹری لگاتے بھی ہیں وہ بہت سے زیادہ لوگ ان کو لاتے ہو اور یہاں کے نوجوانوں کو نہیں رکھتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کام ہو رہے کیونکہ بہت ابھی دیکھیں سکتھر منسٹر ریبن کاٹنے کے لیے تو کس کا ریبن کاٹنے مجھے تو یا تو پرانی میرے خیال میں کوئی ڈاکٹر منمون سنگھ یا یہ جو ہے باچ پائی جی کے ٹائم کا کوئی کام ہوگا باقی تو جتنے بھی ہم نے کام شروع کیے تھے پی ڈی پی بی جے پی الائنس میں وہ سب رکے پڑے ہیں چاہے وہ میلی سیکٹریٹس ہوں چاہے وہ روڈس ہوں چاہے وہ کوئی دوسرا کام ہو اور جو کام ہم نے سی آر اف کے اندر اٹھایا تھے جس کے لیے ہزاروں کروں روپے آیا تھا جس کی ٹرینڈری ہوئی ہے ان کو بھی بند کر دیا ہے ان کو بھی بند کر دیا ہے اور اُلٹا جو کئی پر نئے کام بھی شروع کرنے تھے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ رولر ڈیولپمنٹ کے میں نے سنا ہے جو رولر ڈیولپمنٹ ہے اس نے بھی کوئی پرائیویٹ کامپنی ہائر کی اپنے لیے ہمارا انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں کوئی پرائیویٹ کامپنی یعنی کی جو جو کشمیر کو بار بار کہا جاتا تھا کہ یہ یا تھوڑا اُس ایڈ کر رہے ہیں جو پیچھے دو سال میں یہاں ہو رہا ہے کشمیر میں تو لوگوں کو سکرٹ کے نام پر ڈرائیا ڈمکایا جاتا ہے خاموچ کیا جاتا ہے مگر جمہو کی ایکانومی کو چوک کیا جاتا ہے پوری طرح سے چوک کیا جاتا ہے آپ یہاں دیکھ لیجئے شروع کیجئے مائننگ سے مائننگ کے کانٹریکٹس باہر والوں کو جو لاکھوں اربوں روپے کمارے ہیں اور یہاں جو ٹریکٹر ٹرالی والے لوگ ہیں جس کے ساتھ یہاں ہزاروں نوجوان جڑے ہوئے ہیں جو بیچارے چلاتے ہیں ان کو پکر کے لے چاہتے ہیں یا تو رشوت دیں ڈس اٹر روپے ان کو پورٹ میں دینا پڑتا ہے اسی طرح سے جو ٹرانسپنڈرز ہیں وہ بہت مشکل حالات میں ہیں اس وقت آپ کا ٹول پلازا کا جو ٹیکس ایبولش کر کے یہاں کے دکانداروں کو بہت اس کی مہنی قیمت دکانی پڑ رہی ہے آپ کے یہاں جو نئی ایکسائز بالسی آئی جتنے بھی یہاں جو نئی دکانے کھلی اور اس میں بھی باہر کا بہت بڑا حصہ ہے ان کا کاروار بڑھانے کیلئے جو یہاں پر باہر چل گئے تھے ان کو بند کیا جس کی وجہ سے ہزاروں نوجوان یہاں بے روزگار ہو گئے ہیں ہمارے وائس پیجن صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہاں جو بند کی کل کال ہے اس کا ہم سپورٹ کریں گے میں سمجھتی ہوں کہ ایک اشارہ ہونا چاہیے جمعوں کے لئے اور کشمیر کے لوگوں کے لئے کہ اگر ہم مل کے چلیں گے تو جو برمادی جو ظلم ڈلی والے کرنا چاہتے ہیں جو جمعوں کشمیر کو وہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ ریپورٹی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں آج یہاں شروع کریں گے کل دوسرے اسٹیٹس پہ وہ یہی آزمائیں گے تو یہ ایک لیپورٹی بن گیا ہے تو اس کو ہم روک سکتے ہیں اگر ہم سب اکٹھے ہو جائے اسی طرح کشمیری بندل آج گئی روز سے وہ بھٹال پہ ہیں پروٹس پہ ہیں کوئی سنتا نہیں ہے ان کے ریلیف کا معاملہ ایک میلے سے ان کو ریلیف نہیں ملا ہے اسی طرح جگہ جگہ پہ ڈرائیبلز جو زمینیں خالی کروا رہے ہیں ایک طرح سے کہتے ہیں ہم نے فارس ایک لائے دوسری طرح سے جن کو ساٹھ سٹھ سٹھ سال بھی ہو گئے ہیں بکان بنے ہوئے ان کو خدیر رہے ہیں تو سمجھتے ہی آتا ہے کہ ان کا مقصد کیا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں آسل میں یہ اس ریاست میں آسل آخر کا کرنا کیا چاہتے ہیں ان کے پاس لگتا ہے کہ کوئی جو ایک والسی وائک بیجن ہوتا تھا چاہے جب اللہ نہرل صاحب کی بات کریں اب آج پائی جی کی بات کریں ان کا ایک کلیر بیجن تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے پولٹیکلی کیا کرنا ہے جو کشمیر کے ساتھ اکنامے کیلئے کیا کرنا ہے وہ ایمورسلی کیا کرنا ہے مگر آج کی جو سرکار ایکس کم کوئی بیجن نہیں ہے ڈیوائیڈ ڈلول ان کا بیجن اتنا ہی ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو عباس ملانا ہے اور موٹ حاصل کریں اور جمہو کشمیر کو باہر کی ریاستوں میں جا کے ان کو بیجیں گورنمنٹ ایمپلائیس یہ سرکار بگرہ بگرہ یعنی شک اتنا بڑھ گیا ہے پہلے سے زیادہ جس کا کوئی انسابی نہیں ہے جہاں کے لوگ اس میں انگار ہوتے ہیں مگر آپ مائننگ کا مافیا باہر سے بتانے کس کی سکیٹ سے آتا ہے انہوں نے یہاں پورا ادھر مچا کے رکھا ہے یہاں جو باجری کی گاڑی اگر دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار میں آج وہ پچاس پچاس ہزار میں کرتی ہیں ہر چیز مہنگی ہوگی آپ کو پتا ہے نہنگائی کتنی پڑ گئی ہے مگر مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اگر ہم اتنا سیس دیتے ہیں پیٹرول کا اتنا پیسہ دیتے ہیں جو انٹرنیشنل مارکٹ سے پچاس پیسز اسی بھی زیادہ ہے کسی بھی کنٹری میں اتنا فرق نہیں ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں کی قیبت میں اور اس کنٹری کی جتنا ہماری کنٹری میں ہے تو یہ پیسہ جاتا کہاں ہے ہم نے جیسٹلی کا کمپنسیشن ہمیں ملا وہ جے کے بینک سے ادھار لے کے دیا گیا ملا تو دلی سے تھا کوئی سڑک بنا نہیں ہے پہلے سیارہ پر میں بندی تھی ہم کوئی اور ایجنسی ہمیں دون دیتی ہے ہماری آنے والی پیڑیا جو ہے دن بر دن دن بر دن وہ کرلدار بنتی جائے اگر ہم اتنا سیس دیتے ہیں پیٹرول پہ ڈیزل پہ تو ہمارا پیسہ ہمارا حصہ ہماری سڑک میں کیوں نہیں لگا جاتا ہے تو یہ ایک باتی تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی اور بیرے خیل میں تقریبا ہم نے جو بھی میں مجھے جہوں میں ان دنوں لوگ میں تھے اور ان سے بات ہوئی تھی وہ چاہتے تھے کہ ہم انہوں کے سارے مسئلے جو بھی ہیں اس کو اجاگر کرے تو تقریبا ہم نے کیا کہیں ابوبا جی ابوبا جی ابوبا جی پیپل تو پیپل ہوتا ہے ہوتا ہے